کیا کہا تھا نرندر موڈی نے ہنجو نیشنلزم کی بات انٹرویو میں نرندر موڈی نے کہی تھی دوہزار چودہ میں آپ نے نیشنلزم کو بھی توڑ دیا میرے عزیز دوستو اور گزرگو حد تو یہ ہو گئی کہ ایک محترمہ کو ایک محترمہ کو ہمارا ہائیت سیویلین آوارٹ کیا گیا وہ محترمہ ٹی وی کے انٹرویو میں کہتی ہے کہ دیش کو آزادی دوہزار چودہ میں ملی میں نے ایتھالیا مارنے کے لیے نہیں سوچنے بتا رہا ہوں دیکھو آپ اگر وہ بات مسلمان کہتا تو اب تک اس پر یو او پی اے لگ جاتا اگر وہ بات مسلمان کہتا تو یو او پی اے لگ جاتا اس کو جیل میں دالنے سے پہلے پولیس ٹیشن میں لے جا کر اس کے گھٹنے کے بازو حضرت پولیس ایک چھوٹی سی گولی مارتی اس کو اور بولتے ہیں تو نے غداری کی مگر وہ رانی ہیں آپ مہارا جائیں کوئی کچھ نہیں کرتا وہ کوئین ہیں اور آپ کوئی کینگ ہیں آپ کچھ نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے اگر ہمارے موت سے اگر غلطی سے بھی نکل جاتا کسی نے انڈیا پاکستان کے میچ میں کچھ لکھ دیا غلطی سے تو بابا نے کہا غداری کا الزام لگا کے جیل میں بجا دیا جائے گا بولو بابا میں اتر پردیش کے مکہ منتری سے پوچھ رہا ہوں میں دیش کے پدان منتری نرندر موڈی سے پوچھ رہا ہوں کیا دیش پاٹی سیون میں آزاد ہوا یا دوہزار چودہ میں آزاد ہوا بتاؤں اور اگر یہ غلط ہے تو کیا دیش کے پدان منتری اور اتر پردیش کے مکہ منتری غداری کا الزام لگائیں گے سیڈیشن کا کیا سیڈیشن صرف مسلمانوں کے لیے کیا سیڈیشن صرف نوجوان طالبین اور طلبہ کے لیے کیا سیڈیشن کس کے لیے پھر اور پھر اس سے بڑھ کر بات یہ کہ یہ سمیدھان کے خلاف ہے کیسے خلاف ہے بھارت کے سمیدھان میں ایک فنڈمنٹل رائٹ سے حقوق ہے اور ایک ڈیوٹیز ہے نرندر موڈی بار بار بولتے ہیں ڈیوٹیز اپنا ڈیوٹی نبھاؤ نرندر موڈی جی پارلیمنٹ میں بلکہ سمیدھان میں لکھا ہے کہ اس بات کو ہم کو تعلیم دی جاری ہے سمیدھان کے ذریعے کہ ہر بھارت کے رہنے والے کے لیے ناغری کے لیے ضروری ہے کہ وہ مجاہدین آزادی کی عزت کریں ڈیریکٹیف پرنسپلس میں لکھا گیا بتاؤ تم کیوں خاموش ہو خالی ایک بیان آگیا بیجیتی سے کہ اس بہن سے ہم نہیں مانتے نہیں مانتے تو پھر ہم جب بولتے ہیں تو ہم پر مقدمہ کیوں ہم کو بھی کہو کہ تمہاری بات کو نہیں مانتے مگر تم جو چاہے منگڑک باتیں اناب شناف بکتے رہو گے اگر ہم ازارے خیال کریں گے ہماری رائے تم سے مختلف ہوگی تم کو پسند نہیں آئے گی تو جیل میرا مقدر یا گولی میرا مقدر بنا دیا جاتا ہے